السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الملک الوحاب الرحمن الرحیم التواب لا نظیر له ولا مثال له ولا مثيل له ولا جواب والصلاة والسلام على نبیه وحبیبه محمد المصطفى سید يوم الحساب وعلى آله وصحابه الذین فازوا بالأجر والسواب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لم في رسول اللہ اسوة حسنة حسنة لمن كانوا يرجو اللہ والیوم الآخرا وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی عدب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے اللہم صل على سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بان تسلی علیک صلات و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ ایک مرتبہ اور بالحانہ انداز میں دھرائیے صل اللہ علی نبی الامی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی خلق سے اولیٰ اولیٰ سے رسل خلق سے اولیٰ اولیٰ سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی درود پاک پھر دہرانے صل اللہ علیٰ نبی الامی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خطبہ مسنون کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیت بینا سے اقتصاب فیض کریں گے اللہ رب العزت حق کہنے حق سننے حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے اور یہ وہ مبارک کلام ہے جو مکمل ذابطہ حیات ہے بینی نو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مبارک کتاب میں وہ تمام نادر نسخے تعلیم فرمائے جن پر عمل کر کے ہم دارین کی صلاح و فلاح فیروز بختی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جیسا اللہ کے حبیب پر نازل ہوئی من وعن اسی صورت پر آج ہمارے درمیان موجود ہے زندہ نبی کا یہ زندہ موجزہ ہے اس کے کسی حرف میں حرکت میں سکون میں زیر زبر و عراب میں کوئی تغیر نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہمیں نے یہ مبارک قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس مبارک کتاب میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق بے شک یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی بہتر ہے ان کی حیاتِ طیبہ تمہارے لئے بہترین نمونہِ عمل ہے حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ یہ کن لوگوں سے خطاب ہے جو امید رکھتے ہیں اللہ کے دیدار اس کی بارگاہ کی حادری اور قیامت کے دن اپنی کامیابی اور فلاح کی وَدَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا اور وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں سبحان اللہ مومنین میں بھی یہ حکم ان کے لئے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایمان کی ایسی قوی دولت سے مالا مال فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں اس کی عطاؤں اور قیامت کے دن کے انعام پر اللہ کی بارگاہ سے امیدوار ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں اس آیتِ طیبہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی میں تمہارے لئے بہتری ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیروی تمہارے لئے بہتر تھی دونوں ترجمے آیت کی عبارت کے اعتبار سے درست ہیں اور دونوں کی الہدہ الہدہ تفسیریں اور دونوں پر انتہائی عزیز و لزیز نکات مفسرین کرام نے بیان فرمائے درود پاک دہرائیں اللہ تعالیٰ عزیز و جل نے کائرات عالم کو مرصہ فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لئے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ساری خلق کی تخلیق کا راز بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خلاق لکم ما فل ارد جمیعہ جو کچھ ہم نے نعمتیں زمین میں پیدا کی چاہے وہ پھلوں سے متعلق ہوں جن سے آپ کھا کر لطفاً دوز ہوتے ہیں چاہے وہ مغزیات سے متعلق ہوں جنہیں کھا کے آپ قوتیں حاصل کرتے ہیں چاہے وہ پھولوں سے متعلق ہوں جنہیں دیکھ کر آپ فرحت و سرور اور انبساط حاصل کرتے ہیں یہ تمام تر نعمتیں جو بیان میں نہیں لائی جا سکتی ہیں سمار میں نہیں لائی جا سکتی ہیں ان کا تعدد نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ رب العزت سارے عالمین کا خالق ہے اور اس عظیم برکت والے رب نے اپنی ساری کائنات میں جو نعمتیں پیدا کی اس ہر ایک نعمت میں بے شمار برکتیں رکھیں یہاں تک کہ اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم شمار کرنا چاہو تو ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے میں تو کہتا ہوں نعمتیں تو بہت ہیں اس کی کسی ایک نعمت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کمپیوٹر ایجاد ہو گیا کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا طریقے ایجاد ہو گئے حساب کے نئے نئے نت نئے طریقے کھوج لیے گئے بہت جلدی احتساب کیا جانے لگا لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس سال کتنے انگور کے دانے پیدا ہوئے کتنے انار پیدا ہوئے کتنی کھجوریں پیدا ہوئیں اس لیے کہ یہ اس برکت والے رب کی نعمتیں ہیں جس نے ان کی تعداد سے تمہیں آجز و قاصر رکھا ہے اب وہ رب العزت اس عالم رنگ و بھو میں تمہیں بھیجنے کے بعد اعلان فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں جینے کے لیے ساری نعمتیں ہم نے مہیا کر دیں یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا لیکن اب تمہیں زندگی گزارنا کس طرح ہے کیسی زندگی گزاروگے اس نمائش گاہ کے جلبوں میں گم نہ جانا تمہیں تمہارے خالق حقیقی نعازمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے یہ تماشا گاہ ہے مگر تماشائی نہ بننا اپنے مولا کے اس مقصد کو پیشے نظر رکھنا جس مقصد کے لیے اس دھدھے جا گیا ہے اس عالم رنگ و بھو میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَاِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ہماری معرفت حاصل کریں ہماری فرمہ برداری کریں اللہ لا مکانی اور ہم مکان والے اللہ غیب بلکہ غیب الغیب اور ہم عالم شہادت میں وہ بلند و بالا ہم نیچے پستی میں ہم جسم والے وہ جسم سے پاک ہم جہت والے وہ جہاد سے پاک ہم طرف والے وہ طرف سے پاک اس بلند و بالا کی اطاعت تو فرمہ برداری کیسے کریں تو اس نے اپنا ایک محبوب ہم میں مبوس فرمایا اور اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اے لوگو یقیناً رسول اللہ کی پیردی میں تمہارے لیے بہتری ہے رسول اللہ کی حیاتِ طیبہ تمہارے لیے بہتری نمونہِ عمل ہے اب ٹھہر کر سوچئے انسان مختلف تشمکے ہیں اور نمونہِ زندگی ایک کوئی مکان والا ہے کوئی بے گھر زہد و تقوے کی وجہ سے اس نے گھر ہی نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری حیاتِ طیبہ ترکِ دنیا میں یوں گزار دی کہ رہنے کے لیے کوئی ایک چھپر بھی نہیں بنایا کوئی بادشاہ ہے جو محلوں میں رہتا ہے کوئی فقیر ہے جسے دو وقت کھانا میں اثر نہیں آتا کوئی امیر ہے جس کے اہاں مال کامبار لگا ہوا ہے یہ مختلف قسم کے انسان کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی وزیر ہے کوئی بادشاہ ہے آخر کیسے زندگی گزاریں ایک نمونہِ عمل ہے ایک ذات ہے جسے سب کے لیے نمونہ قرار دیا گیا بتایا گیا کہ یہ ہمارے محبوب ہیں ان کی پیروی تمہارے حق میں بہتر ہے فقیر پیروی کرنا چاہے تو رسول اللہ کی زندگی دیکھے امیر پیروی کرنا چاہے رسول اللہ کی زندگی دیکھے بات سمجھ میں نہیں آتی بادشاہ کو بادشاہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے فقیر کو فقیر کی زندگی سے طریقہ و سلیقہ ملتا ہے لیکن یہ عجیب حالت ہے یہ عجیب مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نمونہِ حیات بنا کر بھیجا اور اطاعت و پیروی کا حکم فرمایا ان کی پیروی بہتر ہے درہا یہاں ٹھہر کر ایک بات سن لو آج کل بہت فرقے ہو گئے ہیں عقیدہ خراب کرنے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کہی جاتی ہیں قرآنِ کریم نے متعدد جگہ پیروی کا حکم فرمایا اطی اللہ و اطی الرسول و اطبعونی یحبکم اللہ ایسی بہت شی آیتیں ہیں کہ میری اطاعت کرو میری اطاعت میں رب کی اطاعت ہے میری اطاعت میں رب کی فرما برداری ہے اطاعت کہتے کسے ہیں پیروی کسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے قدم با قدم نقوش قدم پر سر جھکائے چلے آنے کو پیروی کہتے ہیں نہ بھائی بن کر برابر میں آؤ نابع بن کر آگے بڑھو بلکہ پیروی کہتے ہیں پیچھے پیچھے قدم با قدم چلنے کو قرآنِ کریم نے فرمایا یہ محبوب قائد ہیں یہ تمہارے لئے نمونہ حیات ہیں تم ان کے پیروی کرو تمہارے لئے ان کی پیروی ہی بہتر ہے اب سوال یہ ہے مختلف قسم کے لوگ مختلف مراتب کے لوگ پیروی کیسے کریں سبحان اللہ دنیا کا کوئی قائد کسی مذہب کا رہنما کسی مذہب کا سربراہ ایسا نہیں آیا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ روشن ہو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ واضح ہو یہ اللہ کے حبیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان لیے بالخصوص مومنین کے لیے پیروی اور اتباہ کے لیے نمونہ زندگی بنا کر بھیجا ہے ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے ان کی اتباہ کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو ان کے نقش قدم پر چلو امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا حبیبی یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اتباہ کا حکم فرما رہا ہے رسول اللہ صحابہ کی اتباہ کا حکم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام تابعین کی اتباہ کا حکم فرما رہے ہیں تابعین تابعین کی اتباہ کا حکم فرما رہے ہیں قرآنِ کریمہ امہِ ملتِ دین کی اتباہ کا حکم فرما رہا ہے علماءِ ربانین کی اتباہ کا حکم فرما رہا ہے ان سب کی اتباہ اس وقت کی جائے گی جب یہ قائدِ عاظم رہبرِ عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباہ کریں اور اتباہ کا طریقہ کیا ہوگا یہ وہ محبوب ہیں جن کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ہم نے روشن کر دیا ایسے شہابہ کی ایک مبارک جماعت انہیں عطا کی کہ ان کی اداؤں پر وہ مر مٹنا جانتے تھے ان کی اداؤں پر نگاہیں جمائے رکھتے تھے اللہ کے حبیب مسجد میں جلوہ گر ہیں صحابہ اکرام کی انجمن سجی ہوئی ہے پیارے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے لکھنے والے صحابہ نے لکھ لیا ساما محمد رسول اللہ جب اللہ کے حبیب بیٹھ گئے تو لکھ دیا جلسہ محمد رسول اللہ سرکار تشریف لے آئے تو لکھ دیا جا محمد رسول اللہ سرکار تشریف لے گئے لکھ دیا زہبہ محمد رسول اللہ سرکار آرام فرمانے لگے لکھ دیا نامہ محمد رسول اللہ میرے آقا بیدار ہوٹھے لکھ دیا احتقظہ محمد رسول اللہ پہنے والے سوچتے رہ گئے ہر ہر عذا کو کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے ہر ہر آن کی باتیں کیوں لکھی جا رہی ہیں یہ وہ محبوب ہیں جنہیں آئیڈیل بنایا گیا ہے دنیا کو ان کی پیروی کرنی ہے دنیا کے لئے ان کی پیروی میں صلاح و فلاح ہے ان کی طبع میں کامیابی ہے اس لئے ان کی حیات پاک کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہ رہ جائے کوئی لمحہ چھپا ہوا نہ رہ جائے ام المومنین طیب آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارز کیا اللہ کے حبیب غسل کیسے فرماتے تھے بتاؤ ذرا غسل کرنے کا انداز کیا ہے غسل میں آدمی پوشیدگی اختیار کرتا ہے وہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب سے میں نے بار بار غسل کے تعلق سے پوچھا ہے اور میرے آقا مجھ سے پردہ کرنے کا حکم فرماتے میں پلنگ کھڑا کر دیتی چادروں سے آر کر دیتی اور پانی رکھ دیتی اور میں یہ دیکھتی رہتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز طلب فرمائے تو میں حاضر کر دوں اب حضرت ام المومنین نے پورا طریقہ غسل ذکر فرمایا جنہیں احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ پوشیدگی کی بات تھی اس سے زیادہ پوشیدگی کی بات قربت خاص ہے جو ازدواجی زندگی میں میاں بیویوں کے درمیان ہوتی ہے ام المومنین صلیقہ سکھاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کبھی ہمارے سطر کی طرف نظر نہ کی اور کبھی ہم نے رسول اللہ کے سطر پاک کو نہ دیکھا قربان جائیے یہ وہ پوشیدگی کا مقام ہے جسے لوگ بیان کرتے میں حیاء کرتے ہیں لیکن میرے آقا کی زندگی کے یہ مبارک لمحات بھی تاریخ کے اور آق میں احادیث کے اور آق میں محفوظ ہیں اس لیے کہ وہ نمونہ زندگی ہیں نمونہ عمل ہیں تمہیں ہر ہر عدہ میں ان کی تباہ کا حکم دیا گیا ہے کوئی گوشہ پوشیدہ نہ رہ جائے میں نے سوال کیا تھا اور میں نے ذکر کیا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ حاکم کے لیے بھی وہی نمونہ محکوم کے لیے بھی وہی نمونہ یہ کیسے ممکن ہے فقیر کے لیے بھی وہی نمونہ اور بادشاہ کے لیے بھی وہی نمونہ سبحان اللہ یہ مجموعہ عطر جو ہے اس کی محک وہ ہے جس نے نور و نکھت سے عالم کو منور کر دیا ان کی تمام ادائیں ایک ذات پاک میں جمع کر دی گئیں خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم ہے بے حساب کیا کہنا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو نمونہ عمل جو بنایا ہے تو ان کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ عمل آؤ ذرا حادیث کے اوراق کی اختصار سے عجرت کے ساتھ سیر کریں غریب چاہتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ بنانا اللہ اللہ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں لیکن بچھونا ایک چٹائی ہے سارے عالم کے رہنما ہیں سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ہر ایک کو ان کی اطاعت کا حکم ہے لیکن کھانا جو کی روٹی وہ بھی موٹے آٹے کی موٹی روٹی وہ بھی پیٹ بھر کبھی نہ کھانا غریبوں کو اگر دیکھنا ہے پیارے مصطفیٰ کا یہ انداز دیکھیں جنگ خندق کا موقع ہے ایک زدی چٹان ہے جو تولے سے نہیں ٹوٹتی حضرت مولا کائنات کو آواز دی جاتی ہے اے علی آپ شجاہ ہیں اللہ نے آپ کو شجاہ تطا کی ہے آپ فاتح خیبر ہیں یہ چٹان نہیں ٹوٹتی آپ نے ارادہ فرمایا خندق نوترے کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ ایک چٹان ہے ٹوٹتی نہیں میرے آقا تشریف لائے اپنے دست مبارک میں قدال لیا اوہ پتھر پر ضرب لگائی پہلی ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا دوسری ضرب لگائی تو ایک تہائی حصہ اور ٹوٹ گیا تیسری ضرب لگائی چکنا چور ہو گیا میرے آقا ضرب لگاتے جاتے ہیں اور نگاہ نبوت کہاں لگی ہے اللہ کے حبیب بشارت بھی دیتے جاتے ہیں اللہ بڑا ہے جس نے فتح میں ہمیں شام عطا کر دیا جس نے ہمارے لیے فارس کی کنجیاں عطا کر دی جس نے ہمیں یمن کی کامیابی سے کنجیوں سے نوازا ہے سبحان اللہ گویا یہ بشارت بھی دی جا رہی ہے لیکن یاد رکھو جب میرے آقا باہر تشریف لائے تو ایک شہابی رسول حاضر بارگاہ ہوئے یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارک سے اپنا کرتا شریف اٹھایا اور ملاحظہ کرنے کو کیا ملا پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے وہ یہ ماجرہ دیکھ کر حیران رہ گئے آپ نے فرمایا میں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تحمل سے کام لو ملک اللہ تعالی نے عطا کیے بادشاہت اللہ نے عطا کی لیکن فقر کی زندگی کا نمونہ دیکھو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے سرکار کے پاس ایک لپس ہونا رکھا ہوا تھا میرے آقا نے وہ عطا کر دیا دیکھو غریبوں کی دستگیری بھی ہو رہی ہے اور افلاس کے لیے نمونہ بھی پیش کیا جا رہا ہے رات کا وقت ہے رات کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا عائش یا عائش حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کو محبت کے ساتھ میرے آقا عائش بھی فرمایا کرتے تھے ام المومنین ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں فرمایا ہمارے حصے کا سونا لاؤ پیش کیا گیا جو غنیمت میں حاصل ہوا تھا سرکار کو دیا گیا تھا میرے آقا نے ایک کونے میں اسے ڈال دیا تھا کچھا سونا ہے سرکار فرماتے ہیں کچھ چمڑے کے ٹکڑے ہوں تو لاؤ کچھ پھٹا ہوا کپڑا ہو تو لاؤ پیارے آقا اپنے دست مبارک سے پڑیاں بانتے ہیں خبرگیری کا انداز دیکھئے اور اس نمونہ عمل کی زندگی کو فقر کی حالت میں دیکھئے میرے آقا پڑیاں باندھ رہے ہیں ارز کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا میرے بعض صحابہ وہ ہیں جو اپنی حالت میرے سامنے بیان کرنے سے حیاء کرتے ہیں میں چاہتا ہوں رات کی تاریخی میں ان کے دروازوں میں یہ پڑیاں ڈال دوں تاکہ وہ صبح اٹھیں تو اپنی ضرورت کے لیے اسے لے لیں اور انہیں کوئی دقت پیش نہ آئے ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے سبحان اللہ اگر کوئی بادشاہ چاہتا ہے کہ شاہنہ زندگی دیکھے فتح مکہ کا منظر یاد کرو مکہ والوں نے اس درجہ ستایا کہ ترک وطن پر مجبور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے آقا نے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت فرمائی آئے کلمت الحق کے لیے لیکن جب میرے آقا مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو بعض صحابہ اکرام مسررت کی حالت میں خوش ہو کر کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن انہیں کاٹنے کا دن ہے لیکن سبحان اللہ رحمت للعالمین کی بادشاہت کے قربان جائیے میرے آقا فوراً اعلان فرماتے ہیں لا بلہاد اليوم یوم المرحمہ نہیں نہیں بلکہ یہ دن آج مہربانیوں کا دن ہے انعیتوں کا دن ہے رحمتوں کا دن ہے محبتوں کا دن ہے شفقتوں کا دن ہے اعلان فرماتے ہیں ابو جہل کے لیے امان ہے ابو لہب کے لیے امان ہے سفیان کے لیے امان ہے ذرا انداز تو دیکھئے کیسے کیسے دشمنوں کے لیے جو ان کے متعلقین ہیں انہیں امان دی جا رہی ہے سفیان کے لیے امان ہے جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے ان کے لیے امان ہے جو اپنے اسلحے کو ڈال دے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے ایک خون کا قطرہ نبہا اور ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا بادشاہوں کے لیے نمونہ حیات ہے لوگ مالدار ہیں غریبوں سے بے خبر ہیں مالداروں کو چاہیے کہ دیکھیں اس بادشاہ کی زندگی کو سلطان کائنات کی زندگی کو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک کسان حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ میرے کھیت میں سب سے طویل ککڑی پیدا ہوئی ہے یا آپ کی ندر کے لیے لائے ہوں اس تحفے کو قبول فرمائیے میرے آقا اسے قبول فرماتے ہیں اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک لب بھر کر سونا اسے عطا کرتے ہیں ایک روز باز شہابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں بکریاں ندر کی ایک جنگل بھر گیا ایک شخص حاضر ہوئے ارض کیا یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے مالدار ہیں آپ مسکرائے اور فرمایا بھائی تم نے میری کیا مالداری دیکھی میری کونسی تبنگری دیکھی کہا یا رسول اللہ بے حساب بکریاں آپ کی جنگل بھر گیا اتنی بکریاں اللہ نے عطا کی ہیں آپ مسکرائے اور فرمایا جاؤ وہ سب تمہیں عطا کر دیں ذرا سوچو احادیث کے اوراز دیکھو ایک طرف گھر میں کھجور ہے اور پانی ہے ام المومنین فرماتی ہیں دو دو مہینے ہمارا اسی پر گدارا رہتا تھا لیکن حضرت عباس حاضر بارگاہ ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیاوی تنگ دستی کا شکار ہو رہا ہوں میرے آقا نے دست مبارک پکڑا چچا جان ہے اتنا عطا کیا کہ ان سے اٹھ نہ سکا ذرا اندازہ کیجئے اگر کوئی پہلوان بہادری کی بات کرتا ہے تو دیکھو عرب کا وہ پہلوان جو کسی سے چت نہ ہوا رکانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اللہ کے نبی ہیں مجھ سے کشتی لڑیئے آپ نے اٹھا کر چت کر دیا پھر اس نے کہا آپ نے پھر چت لٹا دیا پھر اس نے کہا تیسری بار جب پچھا رہا تو اب بارگاہ مصطفیٰ میں شرم سار ہو کر مشرب بے اسلام ہو گئے اور اسی پر قائل ہو کر مدھوسنا کرتے رہے کہ اللہ کے حبیب کی شجاعت کا یہ حال ہے ایک جنگ کے میدان میں سرکار تنہا خچر پر ہیں بہت سے کفار نے گھیر لیا ہے میرے آقا خچر پر سوار ہیں ایک جانب سے حضرت ابباس ایک جانب سے حضرت ابو سفیان رکاب پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب خچر سے اترتے ہیں فرماتے ہیں ہم سچے نبی ہیں انا نبی اللہ کا زب انا ابن عبد المطلب میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں آگے بڑھتے ہیں للکارتے ہیں چھائی سی پٹ جاتی ہے کسی کو یہ جرت نہیں کہ اس شجاع بہادر کے سامنے ٹھہرے کونسی زندگی ہے جو ان کے سامنے ان کی زندگی میں نمونہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو ایک موجزہ بنا کر بھیجا بے شمار موجزات کا مجموعہ بنا کر بھیجا اور انہیں فرمایا لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصواتن حسنا تمہارے لئے رسول اللہ کی پہروی میں بہتری ہے اب ہمارا حال کیا ہے خوشی میں پھول جاتے ہیں اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں آتش بازی پر ہزاروں روپیہ خرچ ہو رہا قرض لیا جا رہا ہے دوستوں سے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کا حال یہ ہے کہ ذرا سی خوشی کا موقع آیا آقا میں شرح سے دستبدار ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں پہ مرمٹ نہ ہی جانِ ایمان ہے ان آتھی میں سچی کامیابی ہے آج حال یہ ہو گیا ہے باپ بیٹے سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹے تم یہ کیسے بال کٹا کر آئے ہو تم نے اتنے پیسے کیوں برباد کیے کانوں کے اوپر کے بال غیب اور سر پر پورا جھونڈ موجود ہے یہ اسلامی زندگی کے خلاف ہے کوئی بچے سے یہ نہیں پوچھتا بیٹے تو اتنی تنگ پینٹ کیسے لائے ہیں بتا تو اس میں داخل کیسے ہوا کیا رسول اللہ کی اطاعت یہی ہے پیارے آقا کی اطاعت یہ ہے کہ جب کھاؤ تو ان کی عدا کو یاد کرو وہ کیسے کھاتے تھے چلو تو یاد کرو کیسے چلتے تھے اٹھو تو یاد کرو کیسے اٹھتے تھے بیٹھو تو یاد کرو کیسے بیٹھتے تھے اس لیے کہ تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم اللہ کے محبوب کی اتباہ و پیروی کرو ان کے کردار کی اطاعت کرو ان کی گفتار کی اطاعت کرو ان کے کردار و رفتار کی اطاعت کرو ان کی ہر ہر عدا کو اپنے لیے حرز جان بنا لو اتباع سنت ہی میں کامیابی ہے آج کتنی بلائیں ہیں برکتیں اٹھ گئیں پریشانیوں نے گھیر لیا کاروبار میں دقتیں آنے لگیں یہ سب ایک اللہ کے ذکر سے دور ہونے والی ہیں آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے بتاؤ ہر دکھ زحمت ہے ہر درد زحمت ہے ہر کرب زحمت ہے ہر بیچینی زحمت ہے اور زحمت کو ٹالنے والا رحمت والا ہے اس رحمت والے کو بھولے تو زحمتوں نے گھیر لیا اس راحتوں کے خزینے کو بھولے تو پریشانیوں نے گھیر لیا ذرا سوچو اگر ہم ان کی طرف لو لگائیں ان کی اداؤں کو اپنائیں تو کتنی پریشانیوں سے دور ہو جائیں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر دکھ سے دل متاثر ہوتا ہے اور دل بے قرار ہوتا ہے اور دکھ درد جب دل کی بیچینی کا سبب ہوتا ہے تو جانتے ہو اس دل کو کیسے قرار آئے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین آتا ہے دل رکا سارا جسم بیکار دل خاموش ہوا ہستی خاموش ہو گئی اگر اسے درست رکھنا ہے تو اپنے محبوب کی اپنے آقا کی سچی اطاعت کرو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حلال غزائیں کھاؤ خوب یاد رکھو بار بار میں سنا رہا ہوں پوری ہندوستان بھر کی حالت آج کل یہ ہے بد مذہب زبا کرتے ہیں یا مشینوں سے کاٹا جا رہا ہے یہ اسلامی زبیحہ نہیں یہ مردار ہے گوشت کا حکم نازک تر ہے جب سے زبا ہو جب تک لقمے میں آئے مرد مومن کی نگاہ سے اجھل نہ ہو اگر ایک آن کے لیے اجھل ہوا مردار ہو گیا تو کہا اکرام نے صاف سراحت کی ہے جسے دیکھنا ہو سمجھنا ہو میں یہیں قریب رہتا ہوں میری لائبریری سے کتابیں نکال کے دکھا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق اطاف فرمائے مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے پیغام مصطفیٰ کو عام کرنا یہ عمل سے بھی عام ہوتا ہے اور قول سے بھی عام ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو آپ عمل کے ذریعے اشاہد کریں اس سے جو قول کے ذریعے کریں اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَيْا الْبَلَاوَانِ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سلام شمر بز میں ہدایت پیلا خو سلام شمر بز میں ہدایت پیلا شہر یار ایدم تاج دار حرم شہر یار ایدم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پیلا خو سلام نو بہار شفاعت پیلا خو سلام دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان 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 لالے کرامت پیلا خو سلام کان لالے کرامت پیلا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا خو سلام شاہ کی ساری امت پیلا کاش میں ہی شر میں جب ان کی آمد غور کاش میں ہی شر میں جب ان کی آمد اور بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا خو سلام بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی جان رحمت پیلا جان رحمت پیلا خو سلام جمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام مولا کریم ہم سب کی نماز جمع کو قبول فرمائے لطف و منن فرمائے یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے ہماری خطاعوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملائے اعجلہ اطاع فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا کاروبار عطا فرما یا اللہ کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ قرضداروں کو بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرما یا اللہ سب کی جائد مرادوں کو پورا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنا پکا اور سچا متعی و فرما بردار بنا لے اپنے محبوب پاک کا اطاعت شعار بنا لے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے دلوں کو محبتوں کا مدینہ بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے محبوب پاک روح و رحیم کے سطح مذہب محذب اہل سنت والجماعت پر استقامت اطاع فرما اسی مذہب حقہ پر زندارہ کسی پر خاتمہ بالخیر فرما وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقہی محمد والہی و اصحابہی اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ